میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج میرے ساتھ ہیں عبدالعظیم صاحب جو بی جے پی کے اسٹیٹ آہ مائنوریٹی مورچہ کے پریسیڈنٹ ہے اور فارمل پولیس آفیسر ہے آج ہم ان سے دو مددے پہ بات کرنے والے ایک تو لوکل مددہ ہے جو آئی ایم اے کا اور دوسرا جو مددہ ہے نیشنل مددہ ہے لنچنگ کا سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم کو ٹائم دیا پہلا کوئشن سر یہ ہے آپ سے آپ پہلے جنتہ دل میں تھے اور شاید دوہزار چودہ پانچ نومبر کا آپ نے بی جے پی جوائن کیا جی تو تقریباً سارے پانچ سال ہو گئے اس دور میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے جنتہ دل کو چھوڑ کے بی جے پی کا سارے پانچ سال کیسا رہا دیکھئے میں پچھلے سولہ سال سے سیاستدان ہوں تیس سال میں نے پولیس میں نوکری کی سیاست میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ میں ایک اچھا پولیس آفیسر رہا اچھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر رہا لوگ مجھے شرلاک ہومس کے نام سے بھی جاتے ہیں سوپرکاب بھی رہا اتنی ساری ایکسپیرینس میرے دل و دماغ میں ہے میں سوچا کہ چلو جب تک سیاست میں نہیں آتے جب تک پارلیمنٹ نہیں جاتے جب تک اسمبلی نہیں جاتے نہ تم قوم کی خدمت کر سکتے ہو نہ عوام کی خدمت کر سکتے ہو یہ سارا تجربہ میرے ساتھ خبر پہنچ جائے گا اس نیت سے میں نے سیاست میں آیا دو اسمبلی الیکشن میں نے ہار چکا ہوں ایک پارلیمنٹ الیکشن بھی میں نے ہارا دوہزار چودہ میں چھ سار امیل سی رہا اس میں میں نے جو کام لوگوں کی فلا بہبودی کیلئے کرنا تھا امن کیلئے کرنا تھا غریبوں کیلئے کرنا تھا وہ آواز میں نے کاؤنسل میں اٹھائی ہے جب بھی میں ایک اٹھ کے کھڑ کے بات کرتا تو سارے کے سارے اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر میری بات کو سنتے اور سراتے اور منسٹر بھی اس کو جو ہے تسلیم کرتے تھے بی جی پی میں اس لیے آیا کہ جی ڈی ایس میں رہا بارہ سال دے غورہ جی کہ بلکل خریب تھا میں نے دیکھا کہ جو ہے میرے ساتھ وہاں بھی نائنصافی ہوئی پارلیمنٹ الیکشن لڑنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے وہ بھی ایک آنسٹ پولٹیشن کو بہت ہی مشکل ہے پھر بھی میں سوچا ارے جب میں اتنا بڑا مخام بنایا ہوں تو چلو میری خوام میرا ساتھ دے گی تو میں الیکشن میں کھڑا ہوا اور مجھے جو فیسیلٹیز ملنا تھا یعنی جو سپورٹ ملنا تھا جی ڈی ایس کے لیٹروں سے نہیں ملا وہاں پہ میرے ساتھ جو ہے بے انصافی بھی ہوئی غداری بھی ہو گئی تو میں نے سوچا کہ جی ڈی ایس ہمیشہ بی جے پی کی طرف ہاتھ انگلی اٹھائے کی بتاتی ہے کانگلیز انگلی اٹھائے کی بتاتی ہے اصل میں سب یہ کی چہرے ہیں کم از کم بی جے پی میں گیا تو لوگ جو ہے جب ہی کمینو کلاش ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے بی جے پی کی طرف جاتی ہے آر ایس ایس کی طرف جاتی ہے مجھے وہاں چاہتا کہ کام کرنا ہوگا کیونکہ میرے بچپن سے میں خدار انسان ہوں جو ٹھیک سمجھتا ہوں کرتا ہوں اگر میرے میں در ہوتا انسیکیورٹی محسوس کرتا ہے تو میں نو سال پہلے میرے جاب کو ریزن نہیں کرتا تھا ایک جانا مانا ایس ای پی لوگ جو ہے ہر جگہ میرے نام کا چرچہ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا نئے مجھے سیاست میں جانا ہوگا آیا مجھے کوشش کیا ہوم منسٹر بننے کی کوشش کیا نیارولی وہ موخہ چلے گیا اور جب یہ ان لوگوں کا رویہ دیکھنے کے بعد میں چلو بی جے پی میں جائیں گے تو بی جے پی میں آ گیا ہوں جیسے آیا تو مجھے وہاں پریسیڈنٹ بنایا گیا اور وہاں میں محسوس کر رہا ہوں بی جے پی میں کہ جو ہے وہاں میری بہت بڑی عزت ہے کبھی مجھے ہماری قوم کے خلاف سننے کا موقع نہیں ملا اگر بلنا چاہوں تو لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے میرے سے ایسا تو نہیں ہے آپ کے سامنے بات نہیں ہوتی ہو دیکھئے سیر میں ایک اچھا پولی دافیسر ہوں مجھے معلوم ہے ہمارا پریزنٹس جو ہے لوگوں کے دل و دماغ کو بدل سکتا ہے خیالات کو بدل سکتا ہے وہ چاہے رسس کا آدمی ہو یا بی جے پی کا آدمی ہو یا وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرشن ہو دونوں انسان جب ملتے ہیں تو وہاں ایک انسانیت وجود میں آتی ہے آپ کو وہاں پاور ہے لگتا ہے جی ہے مجھے ایسا تو نہیں ہے ایک سٹیم کے ساتھ نہیں نہیں بتائیے کئی ایک انسانیت بتائیے مجھے پوری میری عزت ہو رہی ہے میرا کام ہو رہا ہے اور جو ہے اگر دینا ہے بینگلور کے اندر جو ہے یہ سو کارپوریٹر سے ہم بی جے بھی گئے میں اگر فون کر دیا اگر کوئی میرے پاس ہندو آیا یا مسلمان آیا اس کا کچھ پرابلم ہے تو میں جب فون اٹھا کے بات کرتا ہوں اس کارپوریٹر کو پوری عزت کے ساتھ میری بات کو سنتا ہے اور جو ہے عظیم صاحب بھیج دیجئے ہمیں اس کا کام کر دوں گا لیگل کام ملیگل کام میں کسی کا نہیں کرتا یہ فائدہ ہوا کیا نہیں اگر وہاں جانے والا آدمی بھی جو ہے اس کا تھوڑا ایڈنٹیفیکیشنل چاہیے ریکنیشن ہونا چاہیے اگر لوگ جو ہے چپ نام کیوں آفتے جاتے ہیں تو نہ وہ خود کی خدمت کر لے سکتے نہ کسی اور کی خدمت کر سکتے میرے جیسے انسان گیا ہے ان کو معلوم ہے عبدالعظیم کون ہے یہ کتنے اچھے آدمی ہیں کتنے آنشت ہیں کتنے پورفل ہیں تو انہوں نے کام کر رہے ہیں آج ہمارے پاس یک سو پانچ یمیریس ہیں پرسوں کہیں ایک جگہ کے اوپر میں نام بولنا نہیں چاہتا عیدگاہ میں جو ہے ٹرنچ مار رہے تھے لوگ مجھے فون کی مسلمان سا بھی سا ہو گئے امیڈیٹ میں نے وہاں کے میلے کو بات کیا عظیم صاحب مجھے ارجنٹ کانٹائٹ کرنے کے لئے بولو تو امیڈیٹ ان کا کام ہو گیا اس نے روٹ دیا ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز سار بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے وقت بورڈ ہے وقت بورڈ میں اتنا کرپشن ہے کبھی آپ نے اس کے لئے آواز اٹھائی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیونکہ آپ بی جے پی میں بھی آکے ساڑھے پانچ سال ہو گیا اور کرپشن رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے جی دیکھئے وقت بورڈ میں جو بھی کرپشن ہو رہا ہے جو بھی انکروچمنٹ ہوا ہے جو پراپرٹی غلط طریقے سے اس کو غڑپ کیے ہیں اس کے بارے میں بی جے پی پارٹی کے میناٹی لوگوں نے ہی آواز اٹھائی ہے انور مانی پارٹی کا رپورٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں جو ہے ہم لگاتار پوٹش کر رہے ہیں اور ہم نے بلگام ششن کو گئے وہاں جا کر جو ہے کم از کم چار تو پانچ سو لوگ ہم نے وہاں پر پوٹش گیا ہم کو عرش کیے وہاں پر ہماری مانگ یہ تھی کہ اس رپورٹ کو جو ہے صدن میں لائے جائے اس کے بارے میں ڈسکرشن کیا ہو مگر کانگریس کی لوگوں نے کیا کیا وہ اس رپورٹ کو اٹھا کے درش بین میں ڈال دیا کیوں انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی انور مانی پارٹی کو کوئی طرح کا ڈائریکشن نہیں دیا تھا اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کیا جائے تو وہ رپورٹ سبمیٹ کی ہیں وہ رپورٹ کھم کو ضرورت نہیں اب یہ ہائی کورپ میں یہاں تھا کہ جو رپورٹ وہ سبمیٹ کرنے کے واسطے صدن میں لانے کے لیے وہ ڈائریکشن دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اگر برابر کی جانچ ہوئی ہمارے ہاتھ کو آئیں گے اس سے خوم کا فائدہ ہوگا اور بھی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جب میں یہ مل سی رہا تو میں یہ نیا پروگرام سرکار کے سامنے رکھا وہ میرے سے پہلے کوئی نہیں رکھے یہ جو جتنے بھی وقت پراپٹیز ہیں اس پراپٹیز کو پروٹیکشن کرنے کے لیے جیسے رائے روئے پروٹیکشن فورس ہے اسی لائن پر جو ہے ہمارے پاس جو وقت بورٹ پروٹیکشن فورس بنائے جائے اس کا چیف جو ہے کم از کم آئی جی رینک آفیسر ہو ہر یہ ایک دسٹرکٹ میں ایک ہمارا سکوارڈ ہو اور پوری جمع داری جو ہے وقت پراپٹیز کو پروٹیکشن کرنے کی اگر کوئی انکروشمنٹ ہوا اس کے اوپر آکشن لینا کمپلین داخل کرنا اس کو بچانا یہ کام ان کے سپورٹ کر دو اگر ہمارے پاس رکھ لیں گے ہم تو ہم انہیں پروٹیکشن نہیں کر سکیں گے یہ آواز میں نے اٹھائی تھی وقت پروٹ کے بارے میں جو بھی کوئی قصر باقی نہیں رکھا جہاں بھی ٹھیک ہے معاملہ وہ کریں انشاءاللہ اگر جو ہے گورنمنٹ ہماری آئے گی نہیں دیکھیں سر آپ گورنمنٹ آئے یا نہیں آئے آپ تو ابھی پورے پاور میں ہیں پوری سنٹر گورنمنٹ آپ لوگوں کے ہاتھ میں وہاں کی پوری انفیر سے یوز کی جا سکتی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ صرف آپ کے ایک انیشیٹیو کی بات اگر لے تو کافی لوگوں کا فائدہ ہو سکتے جی دیکھیں اس کے لیے میرے پاس بلوپرنٹ تیار ہے میں صرف جو ہے وقت آنے پہ کوئی کھانا لگا کے رکھ دیا چلو بھی کھا لیں گے یہ ایسی سوچ نہیں ہے میں سیاستدان ہوں کل وقف کی پراپرٹی بچانے کیلئے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا اقدامات ہم اٹھانا پڑے گا یہ سارا ایک بلوپرنٹ تیار کر کے رکھاؤں اور بات یہ ہے کہ وقبورڈ جو ہے اسٹیٹ سبجکٹ ہے اور جتنا پورس جو ہے جو بھی انفورس کرنا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے سینٹرل گورنمنٹ سے ان کا سپرویجن جو ہے ابھی یہاں پر جو ہے ہم جو بھی خدم اٹھانا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے اٹھانا ہے یہاں پر اس لیے اٹھایا نہیں گیا جتنے لوگوں کے اوپر الزام ہے انکروچمنٹ کا یہ سارے کے سارے کانگریس سے جڑے ہوئے تھے لیکن سارے پانچ سال ہو گیا اگر کانگریس سے جڑے تھے تو آپ کو اس کی ہائی لیٹ تو کرانی چاہیے کہ کانگریس کے کون لوگ اس میں ملے ہیں کہ پبلک جانے کلیر لی جی یہ ایک ایک آدمی کا نام بھی ہم اس کے اندر منشن کی گلبرگاہ میں کتنی لینڈ گئی وہ لینڈ کس طرح سے جو ہے غرب کی گئی وہ لینڈ کس کی تھی درگاہ کے نام کی لینڈ تھی اس کے بعد میں اس کو جو ہے تننسی فیل کروایا گیا اور تننسی جب فیل کیا گیا تو جو ہے اس وقت کے ممبرز بھی کانگریس کے ہی تھے وہ زمین جو ہے ان کو دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے بعد میں کسی اور کوئی بیچے ایسا جو ہے ہماری پراپٹی جو ہے 50% پراپٹی وقف پراپٹی جو ہے غیر مسلم کے خبزے میں ہے اور جو ہے سرکاری آفیسز وہاں پہ بن گئے ہیں اور یہ جو ہے برابر کا کیر نہیں لیا گیا اگر ہماری وقت پراپٹی اگر ہم بچا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنا تک گورنمنٹ سے مسلمانوں کی فلاو بے بودی کے لیے ان کے ویل فیر کے لیے ہم کو یہ پیسہ نہیں چاہیے یہ پیسہ نہیں چاہیے لوگ جو ہے پیسے کھا کے تیس سال نوہ سال لیز میں دیا ہی پراپٹیز تھوڑے پراپٹیز ایسے ہیں پندرہ ہزار بیس سار پچیس سار روپیرنٹ مل رہا ہے جب تک کہ پراپٹیز ہم واپس نہیں لیں گے اگر لے لیں گے تو سمجھو ہمارا میڈیکل کالیج بنے گا ہمارا انجنین کالیجز بنیں گے ہمارا ہاسپیڈلز بنیں گے جیسا بلو دو پاورٹی لین ہے جیسے مسلمانوں کو جو فری ٹریٹمنٹ دیا جائے گا جیسا کرشن ہاسپیڈز میں جو غریب ہے اس کو پیسے نہیں چارج کرتے نہیں سر دیکھئے آپ جو بلی پروینٹ کی بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن میں بول رہا ہوں ابھی جس طرح سینٹر میں آپ لوگ مجبوط ہیں اگر وہاں سے آپ آواز بلند کرائیں تو اس کا کافی امپیکٹ کرناٹک میں پڑ سکتا ہے سبجیکٹ کافی لمبا ہے اس پر بات کریں گے ابھی جو مین سبجیکٹ ہے سر وہ ہے آئی ایم ایکا کبھی آپ منصور خان سے ملے تھے کبھی ملنے کا موخہ بھی نہیں ہوا یہ جب آئی ایم اے کی بات چل رہی تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا کون ہے شخص وہ آئی ایم اے کا منصور خان کون ہے اس کی نام اور اس کا بنجر صاحب کے پاس کب آیا لوگ جو ہیں بول رہے تھے کہ تین پر سات پرسنٹ دے رہے ہیں بارہ پرسنٹ دے رہے ہیں ایسا تو مجھے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کیے تھے ہمارے رشتے آ رہے ہیں میں بلا نہیں نہیں یہ جو ہو نہیں سکتا یہ ایک دن یہ آدمی بھاگے گا تم اس میں پیسے مت ڈال میں ایڈوائز کیا ہوں یہ آدمی کا چہرہ پہلی بار جو ہے پرسنٹ جب یہ بھاگ گئے یہاں سے پیپرس میں جو فوٹو چھپی تب دیکھا ہوں اس کا آپ سیاست میں ہیں اور آپ بی جے پی میں ہیں اور بہت سارے جو کانگریس کے لیڈر ہیں جو ان کے خاص دوست بول سکتے ہیں یا چاہے سٹیج شیئر کیے ہیں تو کبھی اس بات کی آپ لوگ کو جانکاری نہیں ہوئی سپانسر کرتا ہے اس کے ایونٹ کو ایسی باتیں آپ کے سامنے نہیں آئیں دیکھئے میں حالی میں ایک ٹی وی انٹریو میں کہا یہ سارا معاملہ پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد یہ جو ہمارے سیاستدان جو ہے کبھی ان کو ساتھ میں بیٹے ہیں ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں افتیار کر رہے ہیں اور کبھی چیف منسٹر کمار سوامی کو اس کے مکان پر لے کر جا کر وہ تصفیر بھی میں نے دیکھا اور یہاں پہ جو مشاعرہ ہوا آل انڈیا مشاعرہ اس وقت پر جو ہے سپانسرڈ بھئے آئیے میں وہ بورڈ بھی میں دیکھا میں ٹی وی میں دیکھا تو کبھی آپ لوگ کو شک نہیں ہوئے تھا شک ہوا ہے اور جو ہے یہ جب علماء اکرام جو ہے ان کے جو ہے فتوے آنے لگے کہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ برابر ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے اور یہ مجھے شک تھا ہے کہ جو ہے یہ آدمی ایک نا ایک دن بھاگ جائے گا سر آپ جو بولے فتوہ کبھی آپ لوگوں کا سنے تھے یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کا فتوہ ہے دیکھئے میں تو فتوہ جو ہے میں پیپر میں پڑھا تھا مگر میں کبھی جو ہے ٹی وی میں آتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ ابھی جو میں نے تحقیقات کیا ہے مجھے ابھی تک ایک بھی مولانا کا فتوہ نہیں ملا ہے کہ کسی نے دیا ہے تو ایک میرے حساب سے ایک وہ ریومر تھا دیکھئے ابھی کیا ہے انویسٹیگیشن ہو رہا ہے انویسٹیگیشن جسٹ فر نیم سیک نہیں ہونا چاہیے تھرو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی منصور خان یہ پلائن وے میں چیٹنگ کیا ہے پلائن وے میں تو جب بھی کرائن ہوتا ہے اس کے پیچھے کانسپریٹی ہوتی ہے کانسپریسی وہ کانسپریسی میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور انویسٹیگیشن جب کرتے ہیں تو کانسپریسی کب کیا کس کے ساتھ کیا اس میں کون کون شامل تھے اس کے بعد میں اس کو سپورٹ کون دیئے گورنمنٹ کی طرف سے کیا سپورٹ ملا پولیس کی طرف سے سپورٹ کیا ملا سیاستدانوں کا کیا سپورٹ ملا یہ سارے چیزوں کمولا کی تحقیقات کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس جو ہے انویسٹیگیشن بولتا ہے یہاں تک کہ میں نے پرسوں ایک ٹی وی چھانی میں کہا جب اسٹیٹی کا آرڈر کمار سوامی نے کیا ہے تو کمار سوامی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے انڈارسمنٹ میں یہ بولنا چاہیے تھا کہ ترمس اف ریفرنس بولتا ہے سرکار کی طرف سے انویسٹیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے including myself کیونکہ میری بھی فوٹوس میں آئی ہے مجھے بھی ملا کر آپ انویسٹیٹ کرو بول کے بولنا تھا آج تک جو اسٹیٹ ٹیم بنی میں اس دن سے کامنٹ کر رہا ہوں پینلز میں جا کر 48 ایٹھ ورس تک انو ٹیم نہیں بنا سکے انویسٹیگیشن ٹیم دیکھیں 18 دن ہو گیا اب تک ریٹکار میں نوٹیس ایشو نہیں کی تو بیجے پی کے طرف سے کیا انیشیوٹیو ہے دیکھیں جو بھی انیشیوٹی ہوا ہے بیجے پی کی طرف سے ہوا ہے پرسوں حالی میں جیسا وہ بھاگا اس کے دوسرے یا تیسرے دن جو ہے پتا چلا کہ پانچ ہزار سے سات ہزار کروڑ غربن ہوئے ہیں تو میں نے کیا کیا جتنے بھی جو یہ اگریوٹ پرسنٹ تھے ان ساروں کو لے کے جو ہے کمس کم پانچ سو لوگوں کو میں نے ایڈپ پائے پاس گیا اس دن ہمارا ایک وہاں پہ پروٹسٹل رہا تھا کمس کم پچاس ایمیلس تھے ساتہ ڈیمپیز بھی تھے شوبہ کرند لاجی جو پریزنٹ ڈیمپی ہے اور چیف ویپ ہے پارلیمنٹ کے وہ بھی تھے تو میں نے کہا دیکھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے اس کا انویسٹگیشن ہونا چاہیے ایک پائے پائے بلکے اس کو جو لوگوں کو واپس کروانا ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر ہم کو کوئی طرح کا بھروشہ نہیں ہے اور یہاں تک کہا کہ جو سٹیٹ انویسٹگیشن جو سٹیٹ کا چیف بنا ہے میں نے کہا اس کے اوپر ہم کو کوئی طرح کا بھروشہ نہیں ہے وہ کمار سوامی کا پروڈکٹ ہے ان سے انصاف ہوئی نہیں سکتی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سی بے کا ڈیمینڈ کیا یہ انویسٹگیشن سی بے ہوئی جانا چاہیے تو اس کا کیا پروگریس کیا ہے اس کا پروگریس دیکھئے ہمارے ایڈروپا جنہیں اسی دن جو ہے ہمارے جو ایمپیز وہاں پہ بیٹھے تھے شعبہ کرنلاجے بھی وہاں پہ تھے ہم کو نے اوٹ ڈیریکشن دیا کہ یہ ایک ڈیمپیز جو ہیں کرناٹک کے کل ہی پارلیمنٹ سیشن شروع ہونے والی ہے آپ جا کر فنانس منسٹر نرملا سیتا رامن سے ملی ہے اور کہیے کہ جو ہے جو اخدامات سنٹر کی طرف سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹر کو ڈیریکشن دینا چاہیے کہ انویسٹگیشن ٹھیک سے ہونا چاہیے ایفیکٹو انویسٹگیشن ہونا چاہیے کتنا بھی اڑا آدمی ہو وہ اس کو جو ہے سپیر نہیں کیا جائے وہ ڈیریکشن کے اوپر جو ہے شعبہ کرنلاجے نے ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے اور انہوں نے ہوم منسٹر سے ملا فنانس منسٹر سے ملا ایکسٹرل افیرز منسٹر سے ملا آج تک یہ لوگ جو ہے ریٹ کارنر نوٹیز اسٹریلی کرے اب جو بھی اخدامات ہو رہے ہیں یہ انفورسمنٹ ڈیریکٹری کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ بی جے پی کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ اڈروپائی کی طرف سے ہو رہے ہیں اور اس کا انسٹرمنٹل میں ہوں میں جو اس بات کو سامنے رکھا اور انتشک کیا کہ یہ کام جو ہے سنٹر گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے سر یہ جو ایریا آتا ہے یہ جو چھت رہتا ہے وہ پی سی پی سی مہن صاحب کے ایریا میں آتا ہے وہ کبھی اس مددے پہ بولتے ہوئے نظر نہیں یہ کہ کیا ہوا یہ جو میٹر جیسا ریلیز ہوا اتنی بھاگا جب دوسرے دن پیپرس وغیرہ میں آیا ہے تو پی سی مہن جو ہیں سارے کے سارے پارلمنٹ میمبر دوسرے دن جو ہے دلی پہنچ گئے تو ابھی ہم جو ہے واج کر رہے ہیں اور تین چار دن دیکھیں گے دیکھنے کے بعد میں اگر ان کا انویسٹکشن ٹھیک لائن پہ نہیں چل رہا ہے تو ہم جو ہے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے ہم گورنر سے ملنے والے ہیں اور پھر ایک بار انسیسٹ کریں گے یہ انویسٹکشن سر ایسا ہے کہ جنتہ کنفیوز ہے اس میں بہت سارے گریب لوگوں کا پیسہ لگا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امیروں کا نہیں ہے بہتوں کا ہے کبھی کسی ایم پی نے یا آپ لوگ نے انشیب نہیں لیا کہ جا کے ڈائریکٹلی جو وکٹم ہیں جو پھنس گئے ہیں ان سے ملا جائے اور کچھ ہمدردی کی بات کی جائے سر دیکھیں بہت سارے لوگ میں ہی بلایا تھا میں ان سے جا کے بات کیا ہوں اور ان سے ڈائریکٹ جو ہے کیسا ہوا کتنے پیسے تم نے انویسٹ کیے کیا بھروسے کی اوپر انویسٹ کیے اس کی تحقیقات میں کیا ہوں شیواجی نگربی میں گیا تھا اور اسے چار پانچ گروپس کو میں ملا ہوں اور ان کو تسلیب ہی دیا ہوں ہم سی بی اے کا انویسٹیگیشن کروائیں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹری کی طرف سے انویسٹیگیشن کرائیں گے اور پیسہ ہم کو لگتا ہے کہ باہر کنٹریز کو بھی چلا گیا ہوگا جو ٹوٹل امون نجر آ رہا ہے وہ تین چار سو کرڑے کے اندر ہے جو اور کیلکولیشن ٹوٹل جو ریفنڈ دینا ہے وہ تقریباً ایک ہزار پانچ سو کروڑ ہے اس کے بارے میں کیا ہے پراپٹیز جائیسا ملیا جتنے بھی لوگ چھیٹ کر کے یہاں سے بھاگ گئے اور اتنا بڑا پیسہ دیکھنے کے بعد میں مجھے شک ہے کہ یہ سارا پیسہ ہندوستان میں ہندوستان سے باہر گیا ہے اب اس کو لانا تو کس کے آر سے ہوتا ہے یہ سیڈی ٹیم سے تو نہیں ہوتا یہ ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹر لہ سکتی ہے یا سی بی اے لہ سکتی تو ہمارا زیادہ پیسہ جو ہے میں سبستان کے باہر چلا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی پوری بیجنس سے پہنچی تھی ہندر پرسنٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں پلان بے بلکے جو میں آپ کو بلا یہ مجھے ابھی تک میں تو انویسٹیگٹنگ آفیسر نہیں ہوں میں لیکن آپ نے کافی میں جو دیکھنے سے مجھے ایسا پتا چل رہا ہے کہ غلطی یہاں لوگوں کے طرف سے یہ ہوئی کہ یہ ہمارا پیسہ لینے کے بعد یہ پیسہ کیا کر رہا ہے کہاں بزنس کر رہا ہے اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بزنسمن خرزہ پوچھا تم خرزہ دے سکتے ہو پروائیڈٹ کہے کہ تم کچھ جاننا چاہیے کہ اس کا بزنس کیا ہے کس بزنس میں لگا رہا ہے کس انڈرسٹی میں پیسہ لگا رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اسلامی طریقے سے غلال کمائی جو ہوتی ہے اگر نقصان ہوا تو بھی اس میں شیئر کرنا اور اس کو بتانا چاہیے کہ بزنس یہ ہے اس کے بعد میں جب بزنس ختم ہوتا ہے تو بیٹ کی حساب کی طرف میں بیلنس شیٹ بتانا ہوگا اور جو بھی آئے گا وہ دے گا یہاں یہ بات کیا ہے سات پرسن سے سٹارٹ ہوئی تین پرسن کو چلے گی اس کے بعد دو پرسن اس کے بعد یہ ایک پرسن اس کے بعد وہ خائب ہو گیا تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو پیسہ جو لوگوں کو دیا ہے یہ پیسہ جو دیا ہے اس بہت نائنٹی پرسن غریب لوگ جو کیش میں پیسہ دی دی وہ کیش جو بزنس تھا وہ بزنس جو شٹارٹ کیا وہ بزنس میں جب کیش بتا کر اس کیش کو ویٹ کیا گیا بزنس سے پیسہ آئے بلکی بینگ میں جمع کیا گیا انکم ٹیکس بھرنے لگا سیل ٹیکس بھرنے لگا اب وہی پیسے میں ان لوگوں کو چکہ دی تھی اگزام پرسن جو سو پرسنٹ سو لوگ جو ہے جو انویسٹ کرے ہیں سو لوگوں میں کم اکم میں سمجھتا ہوں کہ دس پرسنٹ لوگوں کو پورا موٹایا 90 پرسنٹ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ ہویا ہے اس میں تھوڑے لوگوں کو پچاس پرسنٹ آیا کسی کو پچیس پرسنٹ آیا کسی کو دس پرسنٹ آیا اگر سمجھو کہ تمہارا سٹ پرسنٹ بھی پیسہ تمہارا آگیا پھر بھی اس کے پاس ہے چالیس پرسنٹ پیسہ تمہارا اس کے پاس ہے سو روپیے میں سٹ روپیے آگئے پیسہ جو دے رہا تھا آپ کو پیسہ جو آپ کا ہی پیسہ آپ ہی کا پیسہ اور important بات بولتا ہوں میرا جو information ہے یہ پیسہ اس نے جوے میں لگایا یہ جو تمہارا بولین مارکیٹ میں جو پیسہ لگاتے ہیں کیا کئی سے لگاتے ہوں پتہ ہی آپ فیسیکلی فیسیکلی یو کناٹ بہی تی گھولڈ سونے کی ان نہیں خریدتے آپ سونے کے دکان میں رکھے جو بیستے ہیں نہیں یہ آن لائن کے پر جو ہے بک اڈجسٹمنٹ ہے ہے تو سمجھو کہ جو ہے وہ آن لائن بیٹنگ ہو رہی ہے سونے کا مہل جو ہے آز تین ہزار روپا ہے کل تین ہزار پانچ ہو گیا تو وہ بیچے گا تین ہزار ہو گیا تو خرید ہے گا یہ سارا بزنس جو ہے یہ جو میں لگا ہے دس کورڈ کا لے رہا ہے کبھی پچاس پندرہ کورڈ روپے بیٹنگ لگا رہا ہے یہ لوگ سمجھے نہیں یہ کیا ہے پورا چیٹنگ کرنے کی نیت سے ہی کام کیا اور سیاستدانوں کو بھی اس نے اس میں استعمال کیا تو سر اب یہ بتائیے کہ کون کون سے لیڈر سامنے آکے بولیں گے جیسے آپ بول رہے ہیں کہ آپ آئیں گے ایک ہمارے ساتھ ابھی جو لوگوں سے مل رہے ہیں وہ شریعار کھانے آپ بھی جانتے ہوں گے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب کیا میسیج ہے آپ کے لیے جو لوگ بری طرح سے پریشان ہیں آپ کہاں تو ان کی مدد کریں دیکھیں میں دو چیزوں کا اسرار کیا ہوں یہ میری لگاتار پچھلے پندہ دن سے کوشش ہو رہی ہے لیڈروں کو بول رہا ہوں میں ڈیلی کو بات کر رہا ہوں شعبہ کرندازے سے بات کیا اس کے بعد میں پرلا جوشی سے بات کیا سیدارن گوڑا سے بھی بات کیا میں نے اور وہاں کا ڈیولپمنٹ بھی مجھے معلوم ہو رہا ہے اور دوسرا میں ہر دن پانل ڈسکشن میں جا رہا ہوں پولیس کی بھی جو غلطیاں ہیں یہاں تک کہ میں میرے انٹری میں بتایا کہ جو ہے یہاں میں سب سے پہلے خسروار پولیس کو ٹہراؤں گا دوسرا سیاست دانوں پولیس کا کام ایسا ہے اگر آپ کے پولیس ٹیشن کے ایریا میں اگر ایک سوئی بھی چوری چلے گی تو آپ پولیس آفیسر کو معلوم ہونا چاہیے اتنا بڑا بزنس چل رہا ہے یہ خاموش پیٹ ہے سر ایم پی جو ہیں پی سی مون کو بولی جارا کہ ایکٹیو ہوں کیونکہ ان کے اندر بھی پاور ہے وہ مل نہیں رہے اس دن جو ہے وہ فنانس منسٹر سے جاکی ملے ہیں میں بھی ان سے بات کیا ہوں اور میں ان سے لگاتار ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو پھر وہاں پہ اور زور ڈالنے کو آپ سے یہ کام کریں گے سی بی اے کا انویس ٹیشن اس لیے نہیں ہوا کہ خانون کیا کہتا ہے اگر سی بی اے کو کوئی کیس اسٹیٹ کا دینا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ڈیسیشن لینا ہے ہائی کوٹ میں بھی ایک ارضی ہے اس کے بارے میں سنوائی ہو رہی ہے وہاں بھی ڈال رہے ہیں وہ بھی میں فالو اپ کر رہا ہوں سمجھئے یہ کیا ہے ہم جو کام کرتے ہیں ہمارا کام جو ہے یہ معاف کرنا اردو اغبارات میں نہیں آتا جیسے بی جی پی میں جیسے بی جی پی میں گیا میں مجھے آؤٹ کیش خرار دے دیئے ان کو معلوم ہے عزیم کی دل میں کیا ہے عزیم کی ارادے کیا ہے یہ کتنا 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 اچھا مسلمان ہے یہ تو میں ایک بلتا ہے آپ پروف کیجئے کیونکہ سالے پانچ سال ہو گئے سر آپ آپ مینریٹی کا جو ایریا ہے نہیں بھی آپ کا چھتر ویزٹ تو کیجئے بتائیے تو میں ہوں میں بتائے ہوں سر میں پرزن ویزٹ کیا تھا آپ کو معلوم نہیں ہوا شاید میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں آج بل میں گیا تھا میں جا کر جو ہے پانچ سی جگہ مخامات میں گیا بات کیا یہ ساری جو بھی جو کاروائی چل رہی ہے میں نہیں جو ہے اس کی اوپر زور لگا رہا ہوں اور اب ہماری پلاننگ ہے کہ اگر کوئی امیڈیٹ انویسٹکشن نہیں دیے دیں گے تو گورنر کے پاس جائیں گے ہم انسسٹ کریں گے اور گورنر کے طرف سے شٹیٹ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیا جائے گا یہاں تک کہ میں نے اسرار کیا ہوں شٹیٹ گورنمنٹ is responsible شٹیٹ گورنمنٹ is very negligent اور آج تک ہمارے چیف منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور وہ ان کا بیان دینا چاہیے تھے میں کیوں گیا اس کے گھر پر کھانے کے لیے کون لے کر گئے what exactly transpired between me and him what is the relationship what benefit you have taken from him چیف منسٹر ہون گئے لائک نٹ تو یہ سارے چیزوں کی وضاحت ہونا چاہیے تھا تو لوگوں کے دل میں سرکار کے اوپر شک ہے میں سرکار کو جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے جو ہے مجرم خرار دیتا ہوں تو اس لیے میں کہاں تک ایک بولا ہوں بولے تو اگر یہ پیسہ نہیں آیا سرکار جو ہے اپنے طرف سے غریبوں کو پیسہ دینا چاہیے بکاز سرکار کا negligent رہا پولیس کیس کو پتہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر کیس ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ جب اتنا بڑا گھاپلا ہو رہا تھا اور آپ نے notice بھی دیا ہے نومبر میں تب آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑ دیکھئے پولیس کمیشنر کے پاس بھی گئے تھے لوگ جی انہوں بھی action نے لیے local police بھی action نے لی اور اس سے جب ان کی negligency پرو ہوتی ہے تو سرکار کو پانچ ہزار کروڑ روپے سات ہزار کروڑ روپے بڑی بات نہیں ہے تو یہ ساروں کا نقصان جو ہے سرکار بڑھ سکتی ہے کل کا دن جو ہے یہ جو victims ہیں یہ کورٹ کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکار کی غلطی ہے ہم غریب آدمی ہیں ہم جو معصوم آدمی ہیں ہماری اتنی experience نہیں گھر چلانا تھا چند پیسے آئیں گے دو روٹی کھانے کی بجائے تین روٹی کھا سکتے ہیں اس لیے ہم نے ہمارے پیسے ڈال دیئے گھروں کو بیچ کے پیسے ڈال لیں گے ککنی کو بیچ کے جو پیسے ڈال لیں تو ہم بولیں گے سرکار کی نگلیجنس ہے سرکار اس کو کامپنزیٹ کرنا پڑے گا ہمارا جو بھی نقصان ہے سرکار بھروکل ہائی کورٹ کو جانا پڑے گا ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائن کے اوپر اگر کوئی کیس فیل کرائیں گے آفٹر انویسٹیکشن دیکھنے کے بعد میں جب تک یہ ان کے لیکی نہیں کریں گے تو کوک مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ سے سرکار کو ڈیریکشن دیا جائے گا یہ جتنا بھی نقصان ہے وہ نقصان کو تم بھرو اور لوگوں کو پیسے دیں تو جو یہ پی آئیل کی بات ہو رہی ہے یہ سکسسفل رہے گا لوگ کورٹ میں جائیں گے ضرور ہوگا ضرور ہوگا اور ایک بات اور بتاتا ہوں ابھی کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر اگر آپ کے آپریشن ہونے کے بعد ایک سیزر ہو یا اور کوئی انسٹرومنٹ پیٹ مرکھر شٹیچ کر دیتا ہے ایسے بھی کیسے آپ سننے ہی ہیں تو آدمی مر گیا تو ہم کس کو نگلیجن ٹیر آئیں گے ڈاکٹر کو ٹیر آئیں گے اس کا کامپانزیشن کس سے کلیم کریں گے ڈاکٹر سے کلیم کریں گے ڈرائیور ہے ڈرائیور ایکسیلین کرتا ہے جب اس کے پاس ڈرائیورنگ لائچنس نہیں ہے تو اس کا مالک اس کا انسرنس دینا پڑے گا تو یہاں پر بات یہ ہے کہ پولیس ٹیشن کے دس خدم دور یہ معاملہ چل رہا ہے پولیس کمیشن جو ہے اس کی دعوت پر جاتا ہے منسٹرز جو ہے پبلک سرونٹس ہیں منسٹرز یمیلے لیے پبلک سرونٹ تو پارٹ آف دی گورنمنٹ ہو گئے کیا نہیں پولیسی پارٹ آف دی گورنمنٹ یمیلے لیے پارٹ آف میشترز پارٹ آف دی گورنمنٹ یه لوگ جاگر اس کو پوتٹ کرے اس کو پرمات کرے تو ٹوتال اندی گلیجنس پارٹ آف دی گورنمنٹ یہ بھی قیمت کرتا ہے جو کیا شکر دیگری فیل چیزی دیگر اینگل منٹ کو پیشتا ہے جو پیشتا ہے جو پیشتا ہے جو چیزی دیگری گورن چیزی دیگری جو چیزی دیگری کند تا جرمک کرے پرموٹیڈ ایمیڈ دین موسیقی پیپل تو انویسٹ منی یا رسپونسپل گورنمنٹ اس پر آرگومنٹ کریں گے ہم کر کے جو لوگوں پیسہ دلانی کوش کریں گے آپ کا بہت بہت شکر ہے اس پر روشنی ڈالنے کے ایک میرا دوسرا پلان کیونکہ کافی پوائنٹ ہے کہ لنچ موب لنچ اس سے سارے لوگ پریشان ہیں آپ نے ابھی نیا جھارکند کا بارے میں جو پتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کیونکہ دیکھئے بی جے پی کی حکومت ہے جھارکند میں بھی ہے اور سینٹر میں بھی ہے اور بات ہے کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جائے سری رام ہونے لگتا ہے اور اللہ اکبر ہونے لگتا ہے تو اس کا ریاکشن تو جنتہ کے پاس آئے گا دیکھئے میں ایک اچھا پولیس آفیسر ہوں مجھے لوگ ووٹ دے رہے ہیں مجھے لوگوں میں میری میری پیچھان بنی یہ سب میری پولیس کی نوکری اور پولیس کی سیوا کی وجہ سے بنی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تمہارا ہر سوال کو میں کہتا ہوں کہ میں پولیس آفیسر ہوں میں نے نام کمایا جرم کو ختم کر کے راوڈیزن کو ختم کر کے اور فارٹی سیون کلپٹس کو میں نے جنم خواہی سزا دلوایا میں کبھی بزن نہیں کرتا کہ سماج میں جرم ہوں کسی کو خدل کرنا جو ہے یہ جو ہے ان پارڈنبل کرائم ہے ہم کبھی اس کو اس کے اس کے فیور میں بات نہیں کریں گے اور ہم اس کو کنڈم بائی کنڈم کرتا ہوں کرائم نہیں ہونا چاہے اور ایسے چیزوں کو جو ہے آپ روکنا چاہیں آہ یہ یہ لائنڈ آرڈر جو ہے یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے لائنڈ آرڈری اسٹیٹ سبجیکٹ وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذیبہ دار ہے تو وہاں کی اسٹیٹ بھی تو بی جے پی ہے کونسی بھی پارٹی رہا ہوں میں پارٹی کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں جرم جرم ہے ایسے لوگوں کو جو ہے تم گرفتاد بھی کرنا ہے آؤ اس کے لیے پورے انڈیا میں لنچنگ کا کیس کہیں ہوا ہے تو اسپیشل کوٹ خائم کیا جائے آج کی کیسے صحیح ہیں سمجھو کہ شارچیٹ ڈال کے پانچ سال ہو گیا کہ اس کا ٹریلی سٹارٹ نہیں ہوا دس سال ہوا اس کا ٹریلی سٹارٹ نہیں ہوا جسٹیس ڈی لیڈیس ڈی نیڈ ملکہ بولتے ہیں ہمارے پاس تو اس لیے سپیشل کوٹ خائم کیا جائے چھے مہینوں کے اندر اس کا انویسٹیکشن کمپلیٹ ہو اس کی سنوائی ہو اور کوٹ کا جڈمنٹ آئے اور اس طرح برا بری طرح سے مارنا جو ہے ان لوگوں کے لیے تم ڈیس انٹرنز ہو نہیں لیکن کیوں ایسا ہو رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ہم فیل کر دیکھئے یہ انسیڈنز جو ہے اب اگر میں بولا تو آپ کی سنداز میں لیے مجھے معلوم نہیں تھوڑے کرائم جو ہے لوگوں کو جو ہے چھوٹے طبخے کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو جو ہے خانون کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہماری ہے اس طرح کے خیالات جو پیدا ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے تو ابھی چاہیے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یک اویکننگ پیدا کرنا چاہیے کبھی ہم اس معاملے میں میں ہندو ہوں تو ہندووں کو سپورٹ کروں مسلمان ہوں تو مسلمان کو سپورٹ کروں نا ویرال ہیومن بینگ یہ چیز جو ہے ہر سرکار میں آنی چاہیے اور اس کی اس کو اس کا خاتمہ ہو ایسی چیزوں کو اگر تم بڑھاوا دیں گے تو ہندوستان میں امن نہیں رہے گا اور جو ہے لوگ پریشان ہوں کہ جب تک ملک میں امن نہیں رہے گا ترخی ہوئی نہیں سکتی نہیں امن ایک ایسی چیز ہے peace and tranquility is such a thing that is a foundation for the development ہم development کی بات کرتے ہیں development ہونا ہے تو تم پہلے امن خائم کرو تو ایسی چیزیں جو ہے accidentally, intentionally, unintentionally جب ہوتے تو اس کے لئے سب مل کر آواز دینا ہوگا government بھی اس کے خلاف آواز دینی پڑے گی اور لوگوں میں awakening لانا پڑے گا اور یہاں تک کہ وہاں کے پولیس station کے آفسروں کی ذمہ داری ان کو سوپنا چاہیے اگر ایسی incident ہوں گے تو تم کو جو ہے یہاں سے سرکاری نوکلی سے برخواست کریں گے لیکن سر یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ بڑے نیتہ کھل کے اوپر بولیں اس کو کہ ایسا نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں سارے ہونے کے لئے کھل کے کیوں نہیں بولا جا دیکھئے سارے بہت بار یہ بات کہے ہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم نہیں اسی لئے ہمارے پرائی منسٹر اف انڈیا نریندرہ مودی جی نے گئے بار پچھلی بار جب پرائی منسٹر تھے تو انہوں نے نعرہ لائے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس بار انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس تو سب کی بشواس کو جیتنا ہے انہوں نے میں پرسو ڈلی گیا تھا دلی میں بھی جو ہے ایک میٹنگ میں گیا تب بھی بولے کبھی یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو بھی ساتھ ملے کر چلنا ہوگا لیکن سر اگر ایک بار کھل کے ہمارے پردان منتری صاحب بولے کہ اب یہ نہیں چلے گا ہمارے گورنمنٹ میں ایسی باتیں ان کے موں سے کیوں نہیں نکلتی چاہے امیسا کے موں سے کیوں نہیں نکلتی دیکھیں سر نریندرہ مودی جی نے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں یہ غلط ہے میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا لیکن ایکشن دکھائیں نہیں دیئے ایکشن دکھائیں نہیں دیئے ہیں سر ابھی انشاءاللہ یہ کام ہوگا آپ کو پتا ہے کہ اگر پولیس چاہے ایکشن لینا تو بارہ گھنٹے میں ایکشن لے کے سارے چیز کو دبا سکتے ہیں اسی لئے میں بول رہا ہوں نا پولیس کی یہ جو سٹیٹ سبجیکٹ آئے سٹیٹ گورنمنٹ ریسپانسیبل آئے اور وہاں کی پولیس والے بھی ریسپانسیبل ہیں اگر ہمارے پاس ایک ایسا پاور ہے سیر پولیس آفیسر کو گورنمنٹ سرونٹ جو ہے اگر یہ ایک دن کے اندر اس کے اوپر انکوئری لگا کر جو ہے کیابینٹ جو ہے اس کو ڈسمس کر سکتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر کوئی پولیس آفیسر سے غلطی ہو گئی اس کے اوپر اس کو نوٹیس دیو اس کا ایکسپلینیشن لو اس کے بعد میں اسے جو ہے اس کا انکوئری کرو اس کے بعد میں اس کو اپیل ٹائم دو یعنی تم جو ہے یہ ایک ہفتے کے اندر انکوئری ختم کر سکتے ہیں کیابینٹ ڈیسیشن لے کے نگلیجنس اگر ہوئی ہے پولیس کی طرف سے اس کو ڈسمس کیا جائے گا تب کیا ہوگا تو دوسرے لوگوں کو سبق ہوگا دیکھئے دو چیزوں سے دنیا چلتی ہے ہندوستان چلتا ہے یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بھی ایک نظام صرف دو بنا پر چلتا ہے یہ جو ہے پیارے محبت سے میں ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے کبھی گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے پولیس آفیسر کا ڈر ہوتا ہے ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کی جانا ہے تو یہ دونوں برابر چلتے رہنا اگر ہندوستان میں امن ہونا ہے تو یہ طرف جو ہے پیارے محبت بھی پیدا کرو اور دوسرے طرف یہ در بھی رہے اگر تم غلط ہی کریں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ دونوں گھلے کے چلیں گے تو اسٹیٹ بھی ٹھیک رہے گا آپ کے ہمارے پی ایم جی کا کہنا جو ہے سب کا سا سب کا بکا دیکھیں میں وہ مانتا ہوں اگر آپ بکاس کریں گے تو یہ بکاس صرف ہندیوں کے لیتا نہیں ہوگا اور وہ اچھے بنائیں گے تو سب کو ملے گا ہسپیٹل بنائیں گے سب کا ہوگا وہ بات میں مانتا ہوں لیکن جو بسواس ہے اگر میں بولتا ہوں اگر آپ بسواس جیت گئے تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگلا پان سال بھی بی جے پی گورنمنٹ ہے لیکن بسواس جیتنے کا کوئی ایکشن نجن نہیں آ رہا ہے کیوں آپ مانورٹی میں ہیں کہیں میں کہیں آپ کی جمعاری بنتی ہے یہ کام ہو رہا ہے ہمارے لوگوں میں بھی یہ سوچ آئی ہے اور میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے بی جے پی سے نفرت کرتے ہو یہ پندرہ بیس پرسنٹ ہمارے ساتھ بھی آ جاؤ ہر پلٹیکل پارٹی میں رہو آپ بسواس دیجئے میں بولتا ہوں آپ بسواس کی بات کریں آپ دکھا دیں میں بولتا ہوں پوری مسلم کومنیٹی بی جے پی کے پاس ہوگی کیونکہ میں جانتا ہوں دوسرے لوگوں نے کیا دیا ہے سب نے ہوا دیا ہے لیکن بات یہ کہ کہنے اور کرنے میں فرق ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو دکھانا پڑے گا پریکٹیکلی کہ ہم آپ کا بسواس جیت رہے ہیں ایکشن آپ دکھائیے مسلم آپ کے ساتھ ہوگی یہ کام چل رہا ہے شن دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ بار جو ہے بہت ہی افکٹیو کام ہو رہا ہے بی جے پی میں اور ہمارے پاس ڈسکمیشن کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کبھی کبھی آئی سے اسٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم زیادہ وقت ہمارا خیمتی وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا بی جے پی کے ہر لوگ خراب ہیں ہر لوگ ہیں سیکلور ہیں بات کرتے ہیں لیکن چند جو آگ اگلتے ہیں ان کے اوپر کچھ لگام لگایا جا سکتا ہے کرناٹک کا سوال ہے جب بھی کوئی پرابلم ہوتا تو میں سیدھا ایڈروپا جی کے پاس جاتا ہمارے ڈیلیگیشن کو لے کے جاتا سب فلانے آدمی کی بات سے جو ہے ہماری خوم کو بہت ہی تکلیف ہوئی ہے ہم کو بے ذاتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں اسے لوگوں پر لگام لگائی ہے انہوں نے یہاں تک کہ میرے سامنے جو ہے ان لوگوں کو فون کر کے بولے تمہاری غلط حرکت بند کرو یہ کام کر رہے ہیں کبھی آپ نے ایڈروپا کی زبان سے سنا میں نہیں بولا آپ کو سر کی بی جے پی میں اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن جو لوگ چلاتے ہیں آگ اگلتے ہیں اس پر کنٹرول نہیں ہے یہ سب سے بڑی سکایت اس کے بارے میں کنٹرول ہوگا اب دیکھئے اگر میں بولوں گا تو پچھلے یہ کیا دو مہینوں میں ایک مہینوں میں کچھ یہ کیا دو انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو یہ بات جو بھی کرائم ہے اس کو میں ہی جو کنٹم کرتا ہوں اور جہاں تک میرا سوال ہے اور میں ایک چھوٹے کوئے میں ایک مینڈو کی طرح ہوں ابھی تو میری کوشش رہی کہ پھر سے پارلیمنٹ جاؤں اسمبلی جاؤں جب تک ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی نہیں جائیں گے تو میرے جیسے ہزانوں لاکھوں لوگ جو ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں دانشمند لوگ ہیں ان کی آواز صرف چار دیواری میں ہی رہے گی تو اسی لئے ہماری کوشش ہے جب وہاں جائیں گے تو جو ہے ہزار لوگوں کی بات کے برابر یہ ایک بات ہوگی لیکن سر تب تک کافی دیر ہو جائے گی کہ جب آپ تک وہاں پہنچیں گے ایسے اور جارکھن کے کتنے کانٹ ہو جائیں گے آپ جس پاور میں وہاں سے جو آواز اٹھا سکتے امید رکھیے یہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر روک لگائی جائے گی اس کو کنڈم کیا جائے گا اور جہاں تک کہ میرا سوال ہے جہاں بھی ہوں میں میں جو ہے اس کے خلاف ہوں اور ایسی چیزوں کو کس طرح روکا جائے پارٹی سرکل کے اندر بھی بات کرتا ہوں بات کیا ہوں تو میرے سے امید رکھی ہے میں جو ہے لوگوں کو امن کی زندگی آپ کی کتنی بھی آواز اٹھائیں گے ضرور ضرور اس میں کوئی طرح نہیں ہے زندگی پرمنٹ نہیں ہے نا سر زندگی پرمنٹ نہیں اس کو معلوم کب جائیں گے پرفیکٹ انسان کہوں نے محلوم آپ کو جس کو اپنی موت یاد آتی ہے جب پتا چلتا ہے کہ یہاں میں ایک مسافر ہوں یہاں میرا جو ہے ٹرانزٹ ہے میرا ہے ایک دن جانا ہے جب یہ بات ذہن میں آتی تو انسان کے پاس کم از کم نائنٹی پرسنٹ پرفیکشت دیکھ سکتے ہیں انصاف دے سکتے ہیں میں اس کیاٹیگری کا آدمی ہوں امید رکھی ہے ہماری قوم سے کہنا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کی پر روک لگائی چاہیے اور آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ بی جے پی میں اور چند لوگ آئیں تو یہاں پر ہم ایک یہ جو ہے ریولوشن لائیں گے بھائی چارگی پیدا ہوگی امن ہوگا سم مل کر رہی ہیں نہیں ہم تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے لیکن آپ لوگوں سے پوزیٹیو آئے تو ہمیں یہ آپ کو بولتا ہوں کہ اگر آپ سچ مجھ میں جو بول رہے ہیں کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے کہ آپ بزواج جیتنا چاہتے ہیں اور آپ دکھائیے میں بولتا ہوں اگلا پانچ سال بھی آپ کا ضرور یہ اس کے پیچھے ایک راز ہے راز یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں آزادی کے بعد میں چند مسلمان چند ہندوز ان کے ذہن میں یہ ایک پریجوڈیس پیدا ہو چکا ہے کیا کہتے ہیں اگر دو میں پریجوڈیس کو تاثب جو ذہن میں بات بیٹھ گئی وہ بات نکالنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ گلتی وہی ہے نا ہم اس کو نکال لے رہے ہیں اس میں اور گھیڑا ہو رہے ہیں نہیں وہ کیا ہے بلتو وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے اور میرے جیسا یہ ایک آدمی جو ہے میں چند لوگوں کو لے کے پچھلے ساڑھے پانچ سال سے ہوں جہاں بھی جاتا ہوں تو آمن کی بات کرتا ہوں اور ان کو طریقہ بتاتا ہوں تمہیں ایسا کرو ایسا کرو یہ سب چیزیں برابر نئے ہیں آخرکار ہم انشان ہیں یہ ایک بہت بڑا مومنٹ چلنا ہے جب تک ہماری سوچ نہیں بدلتی اور یہ کام جو ہے ہندو میں بھی ہونا چاہیے اور مسلمانوں میں ہونا چاہیے اور شر مچانے والے میرے حساب سے جہاں تک میرا تجربہ ہے یہ چارہ پانچ پرسنٹ ملیں گے زیادہ سے زیادہ نئنٹی فی پرسنٹ لوگ جو ہیں آج ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو سکھ عیسائی جو امن کی زندگی گزارنا چاہتا ہے خوشی خوشی زندگی میں اس کو کوئی طرح کی ٹینشن نہیں آنا چاہیے تو جب یہ اچھی کالٹیز ہمارے پاس ہیں چند لوگوں سے یہ شر بڑھتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے عالموں کا بھی فرض بنتا ہے اور ہندوز کے جو مٹ کے سوامیس آئیں ان کا بھی فرض بنتا ہے یہ لوگوں کو جو ہے ہمیشہ جو ہے امن کی دعوت دیں اور بھائیچارگی کی دعوت دیں تو یہ ہمارے خیالات نہیں دعوت تو دیں گے لیکن کیا ہے جو گھی ڈالنے کے کام کر اس کو آپ روکنے کی کوشش کیجئے باقی ہم جو ہیں ہم اس کو ڈیفنیلی ڈیفیوز کرائیں گے ہم لوگ اپنے طرف سے لیکن آپ اپنے منسٹروں کو بولیے کہ اس پر گھی نہ ڈالیں جی میں نے آپ سے کہا کہ جان تک میرا سوال ہے میں انشاءاللہ یہ کوشش کر رہا ہوں یہ غلطیاں جو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں یہ اس کو روکنے کیلئے ہمارے پاس ایک مومنٹی ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں سے غلطی ہو رہی ہے ہندو سے غلطی ہو رہی ہے یہ جان تک کہ میں یاد پولیس آفیسر جو غلطیاں دونوں طرف سے وہ میں نے کہا دو یا تین پرزنٹ لوگ ہیں تو ہم جو ہائے ان کے انفلنس میں نہ آئے نہیں ہم تو بولتے کہ سیر کبھی ہم گفتگو کرے کبھی بات کرے تو شاید ہمیں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے ہندو اور مسلم ہم کو تو یہ بات کرنا چاہیے کہ ہندو سرین کے سیٹیجن ہیں اس کا گروت کیسے ہو تو کہیں یہ بات کہیں ذہن سے نکالنا پڑے گا ہر کسی کو چاہے وہ جنتا ہو چاہے پاور میں بیٹھے منسٹر ہوں چاہے میڈیا ہوں کہ اس بات کا بات ہی نہ کرے کہ مسلم سے بات کر رہے یا ہندو سے بات کر رہے دیکھیں اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ جو پریجوڈائز ہمارے پاس ڈیولپ ہو چکے ہیں ہم جو ہے جب بھی کسی نان مسلم کو دیکھتے ہیں تو کمینل آنگل میں دیکھتے ہیں وہ ہم کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو کمینل آنگل میں دیکھتے ہیں یہ دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس سے جو ہے لائٹ جنریٹ ہونے کے بجائے یہاں پہ جو ہے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو بھی پرابلم آئے ڈاکٹر وہ یہ کہا ہوتا ہے ڈاکٹر جب بھی علاج شروع کرنے سے پہلے جو بھی بیماری کا معاینہ کر رہا ہے اس بیماری کا کاس کو فینڈ اٹ کرو کس کارن سے اس کی پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اور کچھ پرابلم ہو گیا ہرنیا ہو گیا یہ دیکھنا ہوگا تو یہ آج ہم جو ہے جانچ کر جو ہے بیداری بھی پیدا کرو ریسپانسوریٹی پیدا کرو تب جو ہے جب تک ہمارے دلوں دماغ ٹھیک نہیں ہوتے تو ایسے چھوٹے موٹے انسینٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک مومنٹ چلائیں گے ایک انخلاب لائیں گے انشاءاللہ امید رکھیے جو کوئی چھوٹا آدمی ہو ایسے سارے لوگ آپ جیسے بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہم سب جو ہے ایک امن و سکون کی بھائچارگی دعوت دیں گے اور ہندوستان کو جو ہے ہماری ہمارا بلک کیا ہم کچھ ایسا بینگلور میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مائنورٹیز ہے کیونکہ آپ بھی مائنورٹیز کے انچارج ہیں کہ کہیں کوئی گلتی ہوتی ہے ہم اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن سیم وے اگر میں یہ بولتا ہوں کہ کبھی کوئی ہندو بھائیوں سے مسٹیک ہوتی ہے اس چیز کو ہم ہائلائٹ آپ کے سامنے کریں اس کو آپ ڈیفیوز کرنے کا بینگلور میں کوشش کر سکتے ہیں کہیں ہم اپنے گھر سے سروع کریں دیکھئے اگر آپ کو بتاؤں بینگلور میں ایک آر ایس ایس لیڈر کا ختل ہوا رودریشت نامی کامراج روڑ میں آپ سنے ہوں گے یا ٹی وی وغیرہ میں دیکھیں تو اس دن جو ہے کمس کم پانچ ہزار کا مجمعہ تھا پانچ ہزار کا مجمعہ اور جب میسیج آیا مجھے یہ طرف سے وہاں سیسپیٹ کر رہے ہیں کسی نان ہندو یا کسی مسلم کے طرف سے مسلم آرگنیزیشن کے طرف سے ختل ہوا ہے ٹی وی میں یہ کیاپشن آ رہا ہے میسیج آیا کہ جو بھی لیڈرز آویلیبل ہیں بینگلور میں وہاں پر پہنچ جائیے میں نے سوچا کہ میں میناٹی مرچہ کا دکھش ہوں اگر میں یہ نیوز دیکھنے کے بعد میں گیا تو مسلمان جو ہے میرے سے ناراض ہو جائیں گے کیا بھی عظیم صاحب جو ہے ہماری خوم کا نام آ رہا ہے یہ وہاں چلے گئے ان کے پروسیشن میں چلے گئے ان کے پروٹسٹ میں چلے گئے اگر نہیں گیا تو مسلمانوں کا نام آیا اس لیے جو عظیم وہاں پر نہیں آئے تو یہ ڈیلا ماں تھا میں نے بھلا as a citizen of this country مجھے وہاں جانا ہو تو میں وہاں گیا تو پروٹسٹ کے لیے لوگ تیار ہو گئیں چار پانچ ہزار کا مجمع ہے تو کمیشن سٹریٹ میں پروسیشن جانے والا تھا میں نے ہمارے لیٹوں سے کہا دیکھئے میں عظیم بات نہیں کر رہا ہوں ایک ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں اگر پروسیشن یہاں سے نکلا تو سمجھو کہ جو ہے کتنے کی anti-social elements ہوتے ہیں وہ کسی دکان میں گزرے گھچ کر جو ہے کچھ نہ کچھ ہوا کسی کا خطل ہوا اس کے بعد میں پھر سے جو ٹی وی میسیج آگا اتنے لوگ مرے اس کے بعد پولیس فائرنگ ہوگی اس کے بعد میں پھر گلیوں میں شیواجنگر کی backstabbing ہوگی تو میں بلاہ صاحب مہربانی سے جو ہے میں ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے صاحب کو بول رہا ہوں یہ پروسیجن نہیں ہونا چاہیے میری بات ہمارے لیڈر سنے عظیم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا ان پروٹیسٹنسٹ کو جو ہے روک دیا گئے نہیں کل ہم کریں گے آج نہیں کرنا چاہیے تو کیا ہے تمہارے پریزنس سے اور تم جو ہے اچھے انسان ہو تو وہاں پر جو ہے بہت سارے چیزوں کو روک بھی سکتے ہیں ملو اگر کوئی معمول انسان وہ کہاں بھی رہا اس کی کوئی خدر نہیں ہوتی ایک اچھا انسان ایک اچھا لیڈر ایک اچھا خادم جس کی اچھی سوچ ہے سیکلر ہے تو اسے جو ہے خوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے جنرل عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے ملک کے لئے بھی فائدہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے میں کچھ نہ کچھ خابلیت رکھا ہے تو اسے جو ہے سارے عوام کو جو ہے ایک امن مل سکتا ہے میں پولیس میں بھی وہی ناوکری کیا ہوں وہ وہی کام کیا ہوں آج بھی وہی کام کر رہا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کا پتاتا ہے نہیں کہ پوستا تم کیا ہیں بلکے تو ہندو ہے یا مسلمان ہے تو کس محلے سے آئے کچھ نہیں اس کا پرابلم سنتا ہوں سنتے ہی مجھے معلوم ہوتا ہے اس کا پرابلم جنین ہے تو میں پولیس آفیسر کو فون کر کے بولتا ہوں فلان عدمی کو بھیج رہا ہوں اس کا پرابلم میں نے اس کو سنا ہوں جنین پرابلم ہے لیگل ہے تم اس کو ایپ کرنا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے سے چند پولیس آفیس ریٹیر آفیس رہوں گے جو پولیس کو جب فون کرتا ہوں تو پوری عزت کے ساتھ میری بات کو سنتے ہیں اور یہاں تک میں بولتا ہوں اس کا کام ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا ہے دوسرا کوئی پولیٹیشن ایک کام نہیں کرا سکتا یہ کام میں کر رہا ہوں خدمت ہو رہی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ روشنی ڈالنے کے لئے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بہت مائنورٹی کا کام کریں گے اور سبھی کا کام کریں گے کیونکہ سعیت کہیں نہ کہیں ہمیں سروات کرنی پڑے گی کہ یہ لینگویج ہٹانا پڑے گا مسلمان اور ہندو ہمیں بات کرنا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں یہ لینگویج پہ جانا پڑے گا تب ہی دیس کی ترقی ہوگی دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہے کہ میں رحمت العالمین ہوں اللہ نے مجھے اس دنیا کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں میں کبھی اسی پرنسپل کے پر میں کام کر رہا ہوں میں کبھی لوگوں کو ذات پات کے نام پر ڈیویڈ نہیں کرتا اور جو اگر اس کا پرابلم جنین ہے تو وہاں بھی میں اگر کی مسلمان کا پرابلم جنین ہے وہ حقدار ہے پروٹیکشن کا تو وہاں بھی میں ہیچ مجھا جاتا نہیں میں برابر اس کا ساتھ دیتا ہوں نہ مجھے ڈر ہے نہ مجھے اور کوئی میں جو انصاف کرنے والا آدمی ہوں اور یہی پرنسپل کے اوپر جہرحمت العالمین رب العالمین تو میں بھی جو ہے پورے عالم کے لئے جب بھی اللہ تعالیٰ اگر کوئی مجھے موخہ دیا کام کرنے کا کوئی وہ جب اکیشن آیا تو میں سب کے لئے جو ہے یہ ایک نگاہ سے دیکھ کر کام کرنے والا آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی